بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں بہت ہی ٹیسٹی بیف چپلی کباب کی ریسیپی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ چپلی کباب بناتے ہیں کباب یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر اندر سے سوف نہیں ہوتے تو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس بھی شیئر کروں گی جس سے آپ کے چپلی کباب بلکل پرفیکٹ بنیں گے نہ تو ٹوٹیں گے نہ ہی آئل میں بکھریں گے تو ریسیپی کو ان تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم مای یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹس بتھا دیا میں تو چلیں پھر جلد سے ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مسئل دار سے چپلی کواب بنانے کے لئے یہاں پر میں نے تین پاؤ گھیما لیا ہے یہ بیسیکلی میرے پاس بیف کا گوش تھا جس میں ٹوئنٹی پرسنٹ فیٹ یعنی چربی بھی شامل تھی اس کو میں نے گھر میں ہی چوپر میں چوپ کر رہا ہے اور اچھی طرح سے اس کو باریک کر لیا ہے تو پہلی ٹپ یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ گھر میں ہی اس کو چوپ کرنا ہے گوش سے آپ نے کیمہ خود ہی بنانا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو پھر آپ نے گھر میں پہلے گوش کو اچھی طرح دھو لینا ہے خوش کر لینا ہے اس کے بعد کسائی کو پہنچانا ہے اور آپ نے اس کو بلکل باریک مشین سے پسوا لینا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کیمہ سے جب کباب بنا کر تیار کرتے ہیں اور آپ اس کو واش کرتے ہیں تو اس میں پانی رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے کباب ٹوٹ جاتے ہیں اور گوش میں ٹوئنٹی پرسنٹ چربی کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ کباب جو ہیں وہ سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوں تو اس میں بھی میں نے ٹوئنٹی پرسنٹ چربی شامل کری ہے اور باقی ایٹی پرسنٹ میں نے گوش شامل کرا ہے تو کل ملا کر اس گوش کا وزن تین پاؤ یعنی سات سو پچاس گرام بنا ہے گوش کو میں نے سب سے پہلے اچھی طرح واش کر لیا تھا اس کے بعد بہت اچھی طرح ڈرائی کر لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کا کیمہ بنا کر تیار کرا ہے اب اس کے ہم بنائیں گے مزدار سے چپلی کباب ایسا کرنے سے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ چپلی کباب ٹوٹتے نہیں ہیں اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں اب اس میں سب سے پہلے میں ایٹ کروں گی تین میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو میں نے رفلی کٹ لیا ہے کیونکہ مجھے اسے چاپ کرنا ہے تو اس طرح سے میں اس کو چاپر میں ڈال کر چاپ کر لوں گی اگر چاپر نہیں ہے آپ لوگ کے پاس تو آپ اس کو گریٹ کر سکتے ہیں یعنی کتو گش کر سکتے ہیں کتو گش بھی نہیں کر سکتے تو جس طرح آپ اوملیٹ میں باریک پیاس کٹ کر کے ڈالتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو چاپ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا پیاس کو میں نے باریک کر لیا ہے اب اس پیاس میں بھی دیکھیں بہت سارا پانی ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے کسی ململ کی کپڑے میں پیاس کو رکھ کے اور اچھی طرح سے دبا کر اس کا سارا پانی نکال لینا ہے کپڑا بھی نہیں ہے اگر اویلیبل اگر اس سٹیپ کو آپ فالو کر لیتے ہیں چپلی کباب بناتے وقت اس سٹیپ کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے دیکھیں پیاس کا کتنا سارا پانی تھا اس کو میں ڈسکارٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے ایک گھڑ ڈی لیا ہے ہرالنیا چار عدد بڑے سائز کی ہری مرچے ہیں جس کو میں باریک چاپ کر لوں گی اس کے علاوہ دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں اس کو بھی ہم نے کبابوں میں ایٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیمے کو مکس کریں گے اچھی طرح گون لیں گے اس کے لئے میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں نمک کا ایٹ کر رہا ہے اور اب آپ کو جیسے ویڈیو میں سٹیپ نظر آ رہا ہے سیم اسی طرح سے آپ نے کیمے کو گون لینا ہے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں گھر میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کیمے میں لیس پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت فیلحال میں صرف نمک ڈال کر اس سٹیپ کو فالو کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی چار ٹیبل سپون مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا اس میں ایٹ کرنے سے کباب میں بائنڈنگ اچھی ہو جاتی ہے اور اچھا فلیور آتا ہے مکعی کا آٹا اگر آپ لوگ کے پاس آویلیپل نہیں ہے تو آپ اس میں گندم یعنی ہمارے گھر میں جو نارمل روٹی پکانے والا آٹا ہوتا ہے آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں چار ٹیبل سپون آٹے کو اور نمک کو ایٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں کیمے کو سیم اسی سٹائل میں گون رہی ہوں جس طرح سے ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کیمے میں ایک لیس پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کباب بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں اور کباب ٹوٹتے بھی نہیں ہیں تو جس طرح سے میں آپ کو یہ ویڈیو میں گائیڈ کر رہی ہوں اگر آپ اسی طرح سے انہیں سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے دو ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں سابت دھنیا ایک ٹیبل سپون بھر کر اناردانہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے سفید زیرہ ان تینوں چیزوں کو میں مکسی جار میں ڈال کر اس طرح سے کرش کر لوں گی باریک پارڈر نہیں بنانا آپ نے اس طرح موٹا موٹا سا اس کو کرش کر لینا ہے تو ان تینوں چیزوں کو میں کبابوں کے کیمے میں ایٹ کروں گی اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو کیمے کو میں نے اچھی طرح سے مسل لیا تھا اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں پیاس اس کا پانی میں نے اچھی طرح سے نکال دیا تھا ہر دھنیا اور ہری مرچوں کو بھی میں نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اب سبزیاں ایٹ کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کی میکسنگ اچھی طرح سے کرنی ہے اس میں میں اس وقت ٹیمارٹر ایٹ نہیں کر رہی ہوں ٹیمارٹر ہم بعد میں ایٹ کریں گے ٹیمارٹروں کو آپ نے کس طرح سے ایٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو آگی ویڈیو میں بتاتی ہوں تو اگین میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں کچھ سپائسز ایٹ کروں گی تو سب سے پہلے میں ادرک لسن کا پیس ایٹ کروں گی جو کہ ہے ایک ٹیبل سپون اس کے علاوہ جو تینوں چیزیں میں نے مکسی جار میں کرش کریں تھیں اس کو بھی میں اس اسٹیج پر شامل کر دوں گی اور شامل کروں گی اس میں لال موٹی کوٹیوی مرچیں جو کہ ہیں دو ٹیبل سپون مرچوں کی کانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ میں نے دو ٹیبل سپون آئٹ کی ہیں ون ٹی سپون میں اس میں روسٹڈ زیرہ پاورڈر آئٹ کروں گی اور آئٹ کروں گی ہاف ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اس کے علاوہ آئٹ کروں گی اس میں ون ٹی سپون موٹی کوٹیوی کالی مرچیں جس کو میں نے ابھی فریش کوٹا ہے اور آئٹ کروں گی اس میں ہاف ٹی سپون اجوائن کا جس سے فلیور بہت سٹرونگ آئے گا اچھی بائنڈنگ کے لیے اس میں ایک عدد انڈا بھی آئٹ کر رہی ہوں اور اب یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی جو ٹیمارٹر آپ کو دکھائے تھے اس کو میں نے اس طرح سے باریک کیوبز میں کٹ لیا تھا بلکل باریک چوپ کر لیا تھا ٹیمارٹروں کو اندر سے جو اس کے بیج ہوتے ہیں اس کو میں نے نکال دیا تھا کیونکہ اس کو ہم اس میں شامل نہیں کرنا صرف ٹیمارٹروں کی سکن آپ نے شامل کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر اگین اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دو سے تین منٹ تک دیکھیں جب آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو جو سبزیاں ہیں جو سپائسز ہیں وہ سب چیزیں آپس میں اچھی طرح سے ویل کمبائن ہو جائیں گے اور بہت ہی اچھا سا یہ کبابوں کا مکس بن کر تیار ہو جائے گا کیمہ مکس کرتے ہوئے مجھے لیس تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اس سٹیج پہ میں ایک ٹیبل سپون بھر کر ایڈ کر رہی ہوں بٹر کوئی سا بھی بٹر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس جگہ آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سٹیپ آپشنل ہے ایڈ کریں گے تو اس سے اچھا ریزرٹ ملے گا اور اگر اس سٹیج پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ دیکھیں اس طرح سے جب ایک مٹھی سی بننے لگ جائے اور کیمہ ایک جگہ سے مٹنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کیمہ بلکل اپنی صحیح فارم میں آ چکا ہے بس اب آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا اس کو سیٹ کرنا ہے تھوڑا سا اور اب ہم اس کو ریفریجریٹ کریں گے مگر میرے پاس ٹائم کم تھا مجھے ویڈیو بنا کر دکھانی ہے آپ لوگوں کو تو میں اس پہ کلنگ ریپ لگا کر اپنے ریفریجریٹر میں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے ہی رکھ دوں گی پھر دو گھنٹے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور اسے کباب بنا کر تیار کریں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں کبابوں کو اب بنانا شروع کر دیتے ہیں کلنگ ریپ ہٹائیں گے اور کیمہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب اس کے لیے آپ نے ہاتھوں کو اچھی طرح سے گیلا کر لینا ہے ٹھنڈے پانی سے گیلا کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے تو سائیڈ میں میں نے ایک بول میں پانی بھی رکھ لیا تھا ٹھنڈا پلش کا پانی آپ نے یوز کرنا ہے آج کل موسم گرم ہے ایک بڑا سا پورشن آپ نے چپلی کبابوں کا لینا ہے کیونکہ ہم کمرشل سٹائل جیسے چپلی کباب بنا کر تیار کر رہے ہیں تو پہلے تو اس کو آپ نے ایک کوفتے کی شیپ دینی ہے ایک بڑا سا کوفتہ آپ نے اس کا بنا کر تیار کر لینا ہے پانی سے آپ نے بار بار ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اور اس طرح سے کباب کو فلیٹ کرنا ہے اس کے اجز کو سیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو چپلی کباب کا شیپ دے دینا ہے بڑے سائز کے میں نے چپلی کباب بنائے ہیں تاکہ بلکل مارکیٹ جیسے لکھائے تو یہاں پر میں نے کوکنگ آئل گرم کرنے رکھ دیا تھا ایک پین میں میں اس کو نہ زیادہ ڈی فرائے کروں گی نہ بہت زیادہ شیلو فرائے کروں گی کباب کو میں پین میں فرائے ہونے کے لیے ڈال دوں گی اور اس وقت آئل کا ٹمپریچر جو ہے وہ اچھا گرم ہے کیونکہ میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ پہلے گرم ہونے رکھ دیا تھا اب آپ نے جیسے ہی اس میں کباب ڈالنا ہے ویسے ہی آپ نے کسی سپون یا سپیچلہ کی مدد سے اس پہ آئل ڈالنا ہے تاکہ کباب نیچے اور اوپر دونوں طرف سچی طرح سکھ جائے اور ایک پوزیشن ہولڈ کر لے دو منٹ تک آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا تو اس طرح سے دیکھیں پین میں تھوڑی سی جگہ ہے تو میں دوسرا کباب بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں چولے کا فلیم آپ نے میڈیم کی طرف رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ جب آپ مستقل ان کبابوں کو فرائے کریں گے تو کباب اندر تک سکھ جائیں گے اور کچھے بھی نہیں رہیں گے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے آئل ڈالنا ہے ایک سائٹ کو آپ نے چار منٹ تک فرائے کرنا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی چار منٹ تک فرائے کرنا ہے تاکہ ایک اچھا خوبصورت سا کلر آ جائے جیسے ایسے پین میں جگہ بنتی جاری تھی ویسے میں اس میں کباب بھی ایٹ کرتی جاری تھی اور کبابوں کو میں اس طرح سے آئل ڈال ڈال کے سکھتی جاری تھی تو کباب کی ایک سائٹ اچھی طرح سے سکھ گئی ہے اس کو میں فلپ کروں گی تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی پروپر اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے کہ کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں کیونکہ جو ٹپس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جب آپ انہیں فالو کریں گے تو آپ کو ایسے ہی ریزرلٹس ملیں گے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے کباب اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب ون بائی ون کر کے جو کباب فرائے ہو چکے ہیں اور اچھا کلر آ چکا ہے ان پر ان کو میں نکال لوں گی اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست سے کمرشل سٹائل چپلی کباب بنا کر ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں تیار کر لیا ہے یہاں پر ان کی لوگ چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے بہت آسان ہے ان کو بنانا بس جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جب آپ انہیں فالو کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسے ہی ریزرلٹس ملیں گے جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں تو ان کبابوں کو آپ سرف کریں فریش سیلیڈ کے ساتھ اور ساتھ میں اس کے میں نے بنایا ہے ہر دھنیے پو دینے والا رائے تھا جو کہ ان کے فلیور کو مزید چارچاند لگا دے گا یہاں پر آپ ان کی لوگ چیک کریں ماشاءاللہ کتنے زبردست اور کتنے خوبصورت اور ٹیسٹی یہ کباب بن کر تیار ہوئے ہیں اب میں ایک کباب آپ کو توڑ کے بھی چیک کر آ دیتی ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کباب کتنے سوف بنے ہیں جوسی بنے ہیں اور اندر سے کچھے بھی نہیں ہیں تو یہاں پر اس کے ریزرلٹس سیکھ کریں آگے بکرائی دانے والی ہے اس ریسپی کو آپ لوگ سیف کر کے رکھ لیں جب بھی میری اس ریسپی سے آپ یہ چپلی کباب بنائیں گی اور ٹیپس کو فالو کریں گی تو یقین کریں جس کو بھی کھلائیں گی کھانے والوں کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا فیڈ بیک مجھے لازمی شیئر کریے گا کہ میری یہ ریسپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان